آپ سبی کو آپ کے اپنے چینل میں بہت بہت سواقت ہے آج میں جو ایک چھوٹا سا ویڈیو لے کر آئی ہوں جہاں پر مولانا خود کہہ رہا ہے یہ بات اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے کہ اسلام میں اکل کا دخل نہیں ہوتا ہے یہ خود ہی کہتے ہیں اور یہ خود ہی مطلب اس بات سے بڑی راضی رہتے ہیں کہ بھئی اکل بلکل استعمال نہیں کرنی ہے اسلام میں اگر اکل کا دخل بلکل واجب نہیں ہے تو پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے اور پلیز آپ لوگ پلیز کمنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ جو میں یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ دیکھ کر آپ کی کیا رائے ہیں مجھے آپ کی رائے جاننی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ پاکستانی لڑکا بڑا ہو کر انڈیا کے لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا یا پھر ترکی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا میں تو بھائی میری کزن ایک اس سے ساتھ شادی کرے گا بہن بھائی کی شادی کیسے ہو ساتھ بچپن سے تو باچی اور بھائی چل رہا ہوتا ہے بڑے ہو کہ جی وہ ماموزاد بھائی سے شادی ہو گئی پپیزاد بہن سے شادی ہو گئی مطلب یہ کزن ماریجز کا کونسپٹ چو ہے وہ اچیب سا دماغ کمانے والا ہے چاہے رہتے ہیں نو آپ ساپ کی بوتے کے لیے وہ آدھی آگیا جوگن کر کے آدھی بھائی آئے ہیں بے بکوف لڑکی بھائیا تو مات کون ڈکا ہو گا ہے تمہارا اس کے ساتھ تو اس سے میرا کیا کسور ہے بڑی اسی آتی ہے بات پر میرا کیا کسور ہے پہلے بھائیا پھر سہیان مجھے بتائیے کہ آکر یہ اسلام میں یہ کزن ماریجز کا کیا بہن ساتھ ہے اور کیوں ہے کیونکہ بچپن سے تو بتایا جاتا ہے بھائی کا ہو باجی کا ہو بہن کا ہو بھائی کا کاملکیشنز بچوں میں آ رہی ہیں اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی اور یہ بہن بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے بچپن سے تو بھائی اور بھائی چل رہا ہوتا ہے بڑے بھائی سے شادی ہو گئی بھائی سے شادی ہو گئی یہ کزن ماریجز کا کونسپ چوہے وہ اچیب سا دماں گمانے والا ہے اسلام میں کیوں ہے نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بارش کا جواب دیا تھا اور جواب یہ دیا تھا کہ اسلام جو ہے نقل کا نام ہے عقل کا نام نہیں بالکل نہیں نقل کا مطلب جو قرآن میں ہے جو قرآن میں ہے اسلام اس کو کہا جاتا ہے میرا دماغ کیا کہتا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے میں تو بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے معموزاد بھائی خبزاد بھائی خبزاد بھائی 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 بچپل سے بھائی بھائی آپس میں بھائی بھائی آبانی تو باجی بھتنے اب gunaway بھائی بھائی ایک ہوتا ہے رشتے کا بھائی ایک ہوتا ہے دودھ شریک بھائی ایک ہوتا ہے ایمانی بھائی ان بھائیوں میں آپ فرق محسوس کیجئے جو رضائی بھائی ہے رضائی بھائی کا مطلب جس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے اس کو بولتے رضائی بھائی رضائی بھائی سے تو شادی نہیں ہو سکتی لیکن رشتے کا جو بھائی ہے وہ ایسا بھائی ہے جیسے ایمانی بھائی لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ شریعت جو ہے دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے نقل کا نام ہے اللہ جو کہہ دے اس کا نام شریعت ہے اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ آج جو لڑکی پیدا ہوگی کل جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے اللہ اگر یہ کہہ دے کہ نماز پڑھنا دین ہے تو نماز کا پڑھنا دین ہے اور اگر اللہ یہ کہہ دے کہ سورج نکلنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا صورت چھپنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے یہ جو سوالات آپ لوگ گزاتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی اس بات کو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات آپ کوئی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھوڑی ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے قرآن کے محقق اور متقل تھوڑی ہیں سب سے بڑے محدث تھوڑی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی بھئی آپ پہلے آپ پہلے سنیے محترمہ سنیے پہلے عالم دین کو پڑھئے قرآن کو پورا سمجھئے توڑے سی سائنس پی پڑھ لینی چاہیے توڑے سی سائنس پی ادر پڑھ لینے اچھا رہے گا یہ جو کزن مارجز ہے اس سے ریٹارڈڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں ترہ ترہ بچوں میں بیماری آرہی ہیں اور یہ کزن مارجز نہیں ہونی چاہیے توڑے سی 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 میں توڑے سی سی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ چیز غلط چلی آرہی ہے روایت میں توڑے سی سی آپ کو ہوتے ہیں غلط چلی آرہی ہے کہ غلط چلی آرہی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہندو ریلیجن میں بھی کزن مارجز نہیں ہے توڑے بہت اچھی بات ہے اور ہمارے آبی یہ ہونا چاہیے اگر ابھی تر کوئی غلط کام کرتے چلے آرہے ہیں تو سروری ترہی ہے کہ آگے بھی کٹے رہے ہیں اور اگر کوئی خود رہا ہے تو اس کو بتانا تو پڑے گا کہ بھائی تمہارے بچوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے وہ ریٹارڈ ہو سکتے ہیں سوٹ ماری آسل کی اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ساپ میں یہ کہوں کہ ساپ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے آرے بھائی تو ہے کون تو کون ہے ہی کہنے والا کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر تیری کوئی حیثیت ہے سماج میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے شریعت میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے سائنس میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے کسی بھی علم میں تو پھر آپ کہیں کہ صاحب علمی جواب آپ دیجئے اس کا سوال لیجئے کچھ مسلا نہیں ہے لیکن کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب یہ اسلام کی یہ فلاوات میری سمجھ میں نہیں آتی ہندو میری جیس میں بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بھائی آپ کی سمجھ کی بات ہے بہت لوگوں کو ہندو دھرم بسند آتا ہے بہت لوگوں کو مسلمان دھرم بسند آتا ہے تو اس میں بھی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کون ہندو دھرم میں رہے گا کون مسلم دھرم میں رہے گا وہ کسی کو بھی فالو کرے اور دوسری بات جو اچھی بات جہاں بھی ملے اس کو لیلو اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے ہندو دھرم میں اچھی بات ہے ہندو دھرم کی بات کو مانی ہے کون منا کرتا ہے آپ کو کہ مت مانی ہے اس کو آپ کو تو اس بات پر بھی اتراز تھا مچھلی دفعہ کے ساتھ عورتوں کو بہتر مرت کیوں نہیں جیسے دنیا میں رنگرالیاں مناتی ہیں جیسے ریشنشیب کے نام پہ دوستوں کے نام پہ آپ لوگ جس طرح رنگرالیاں مناتی ہو آپ کو جنت میں بھی رنگرالیاں منا نہیں ہے اچھا آپ منا سکتے وہ منا سکتے ہیں صحیح بات ہے آپ سنیے آپ سنیے یہی تو چیز ہے نا دیکھو دماغ کو بلکل حاضر رکھ کر سمجھنا ساییے ایک بات ہمیشہ زہن میں رکھیں آپ جنرلیست ہیں میں نے بھی جنرلزم پڑھا ہے اچھا میں جنرلزم کو جانتا ہوں بہت سارے سوال آپ کو جنرلزم کی حوا بھی نہیں ہے سچا ہی میں بتا رہا ہوں میں جنرلزم پڑھا ہے آپ سنیے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ جو سوال کرتی ہیں آپ کو جنرلزم کی حد میں نہیں رہنا آپ کو تو وہ چیزیں نکالنی ہے جس سے آپ کو ٹی آر بھی ملیں اور نمک میرے سے لگانا ہے میں اچھے طرح سمجھتا ہوں میں بے وکوف نہیں ہوں آپ نے کہا نا کہ رکھنالیاں بنا نہیں ہے بہتر مردوں کے ساتھ جنرلزم نے کیا تھا میں نے یہ کہا کہ جیسے دنیا میں لڑکیاں ریلیشنشپ کے نام پہ اور لڑکے ریلیشنشپ کے نام پہ فرینڈشپ کے نام پہ دنیا میں رکھنالیاں بناتی ہیں اور یہ جو جایل مولوی ہے یہ تو مطلب کتنا اس کی بزت ہی ہوئی ہے سب ہی جانتے ہیں ٹی وی کے اوپر میں یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آتا ہے کہ رنگرلی اگر ہم فرنشپ رکھیں اگر ایک لڑکی فرنشپ رکھیں اگر یہ جو آرزو کازمی ہے بہت اچھا اس نے لازٹ ٹائم اس کو پھٹکا رہا تھا کہ بھئی ساری ساری جو نعمتیں ہیں جو ساری جنت کی نعمتیں ہیں سب آپ کے لئے بھئی ہمارے لئے کیا ہے ہمیں وہی سارا گلا پتی ملے گا وہی شوہر ملے گا جو یہاں پر ہے اور ہم کو کیوں نہیں ہمیں کیوں نہیں کچھ وہاں پر ایسا اٹریکشن کتنا بڑا اس کو بڑا وہ لگا اور یہی نہیں میں اور ایک ویڈیو لے کر رہوں گی جہاں پر یہ اس نے کہا ہے کہ ایسی عورتیں جن کو جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جا کر جنت میں ہمیں بھی زیادہ مرد ملنے چاہیے ہمیں کیوں نہیں اس کے اوپر اس نے کیا کہا پتا ہے وہ ایک مولوی ہے جس کا میں ویڈیو ضرور لے کر رہوں گی وہ کہتا ہے یہ عورتیں تو کیریکٹر لیس ہیں یہ گندی عورتیں ہیں کوئی نہیں سکتا کہ کوئی نیک عورت یہ سمجھے کہ اس کو بھی میرے شوہر کے علاوہ کوئی عورت ارے بھائی تو کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں بھائی تمہیں تو بہت تو رہو رہے چاہیے تمہیں تو بڑی بڑی خوبصورت تو پھر ہمارا جنت جا کے فائدہ ہی کیا ہوگا بھئی ہمارا جنت جا کے اس نے بڑا اچھا عارضو نے بہت اچھا اس کو وہ کیا تھا تب وہ بہت ہو گیا تھا ارے ایسا نہیں اور دیکھو نا خود ہی کہہ رہا ہے عقل کا دخل نہیں ہوتا عقل کا دخل نہیں ارے تم پہلی بات تو تمہارے پاس عقل ہی ہے کیا مین تو چیز یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس عقل ہے عقل ہوگی تو دخل کرو گے اگر ایک لوجک مائنڈ ہوگا آپ کے پاس لوجک کے نام کے اوپر کیا ہے کیا ہے لوجک کے نام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور سوال کرنے ہی نہیں دیتے ہو بھئی اور اگر سوال کر دیا اور کسی لڑکی نے کر لیا اگر کسی فیمیل نے کر دیا بس بخلا اٹھتے ہیں اتنا بخلا اٹھیں گے تو پلیز آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں لکھنا کہ یہ جو جاہل ہے یہ جو ہمارے جو یہ انڈیا کا بہت ہی نامچین مولوی کا کہلاتا ہے بہت نامچین ہے یہ اور یہ پھٹکار میں بڑا خاتا ہے بڑے پھٹکار اس کو ملتی ہے بہت بڑی اچھی طریقے سے اس کو شبی کان نے اس کو پھٹکار دی تھی لازٹ ٹیم جب یہ پینل پر تھا اور اس نے بکواس کی تھی اس نے اتنی گندی بکواس کی تھی تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اس کو اتنی مطلب وہ لگتی ہے کہ مطلب ایسے سوال کیوں پوچھتی ہو تم لڑکی ہو تم اپنے اوقات میں رہو تم کو کوئی حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیوں نہیں ہورا ہورا ہورے تو ان کے لیے ہیں ہور تو ہورا کیوں نہیں تمہارے لیے مطلب اتنا اتنا مطلب فنی ہے یہ انسان اتنا فنی ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بھئی عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا ملاؤں کو نو 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 you are going to get the same husband that you have over here آپ کو کوئی چیز میں وہ نہیں ملے گی آپ لوگ کو کوئی liberty نہیں ہے آپ لوگ وہاں پر جا کے سردار نہیں بن جاؤ سردار of the who's you know آج آپ کہو گی oh number one آج آج میرے husband کے ساتھ number one جائے گی کل i think number 16 چلے گا i think today number 3 you know یہ سردار نہیں ہوگی یہ حکومت کرے گی یہ حکومت ہوگی کہ بھئی میرے جو تھرکی husband ہے نا یہ تھرکی husband کو different different ہو رہیں کون سے کون سے دن you know یہ تیہ کریں گی یہ ہوگا ان کا کام یہ ہوگا ان کا کام ورنہ husband تو بھئی لگا پڑا رہے گا 72 هوروں کے ساتھ تو women کو کرنے کو کیا ہے تو یہ خالی بیٹھی رہیں گی with one pen and one paper اور لکھتی رہیں گی today my husband i think میرے شوہر آج هور number 20 کے ساتھ جائیں گے okay please please هور number 20 please آپ جائیے پھر اس کے بعد اور پھر وہ وہ نا سب کی ایک جن کو 10 ملیں گی ہو رہے ہیں جن کو 70 ملیں گی جن کو 5 ملیں گی تو you know every ہور has to get you know chance every ہور has to get a chance and that is the work of of the سردار جو سردار ہوگی جو ہوروں کی سردار ہوگی جو بیوی ہوگی اس کا یہی کام ہوگا سمجھی تو تو please no اکل کا دخل no صرف نکل and صرف نکل thank you so much for watching آپ سب کا بہت بہت آبھار اور please مجھے ضرور کمنٹ کرنا میں ضرور آپ کے ساروں کے میرے کمنٹس پڑھتی ہوں جو فرس ٹائم آئے ہیں وہ please میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو already میرے ویویورز ہیں thank you so much بہت بہت آپ لوگ کمنٹس لکھتے ہو مجھے بڑا مزا آتا ہے thank you so much حرحر مہدیو جائے اند مندے ماترم جائے شرینام اور حرے کرشنا بہت 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 موسیقی